اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و معنی رکھیں فوڈیس ریٹی میں آج ایک نئی ریسپی کیمہ بریانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزیدار کی بریانی تیار ہوتی ہے میری اس ریسپی کو اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینس کا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے یہ آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جسے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک بڑے سائز کا ٹھوٹر ہے جسے موٹا چاپ کر لیا ہے اس میں ایک ٹی بل سپون لیسن ادرک کی پیسٹ ہے اور چار ہری میچیں ہیں جن کو باریک پیس لیا ہے اس میں ہمارے پاس یہاں ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور ایک ٹی بل سپون سابودھنیا ہے ان دونوں کو میں نے بھوننے کے بعد گرینڈ کر لیا تھا آدھا ٹی سپون اس میں کالی میچ ہے یہاں مرے پاس تین ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر لائمش پاورڈر ہے ایک ٹی سپون ہی اس میں پیسا ہوا دھنیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون حلدی ہے اور گرم مسالہ ہے گرم مسالہ ہم صرف تیز بات چاول کو بوائل کرنے کے لیے استعمال کریں گے چاول میں ایکے ڈالوں گی باقی جتنا بھی گرم مسالہ ہے داچ ہی نہیں کالی میچ بادیان کے پھول بڑی لائچی زیرہ اور لونگ یہ سب ہم کیمے کے اندر ڈالیں گے اب سب سے پہلے پیاس پھرائی کرتے ہیں یہاں بطن کے اندر ایک کپ آئل گرم ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ پیاس ٹیاز دیں گے پیاس کو بہت ہلکا سا لائچ سا گولڈن کلار آنکھ شروع ہو گیا ہے اس کو زیادہ ڈاک کلار نہیں دیں گے اس میں یہ سارا گرم مسالہ ڈال دیں گے اب اس میں یہ لہسن ادر کی پیسٹ ڈالوں گے لہسن ادر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پھرائی کریں گے لہسن ادر کے ساتھ دو منٹ تک بھوننے کے بعد اس میں یہ ٹرماتٹ رہ لیں گے پیسٹ اور سارے مسالے ٹال دیں گے کورٹر کا فرہ کا دیکھیں گے کورٹر کا فرہ کا پانی ضائع فرہ کو خمک نہیں بھونگیا مسالہ بہت اچھے طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں یہ کیمر آل دیں گے اس کیمر کو تھوڑی دیر تک ہلکی آنچ پر مسالہ کے ساتھ میں اس کو بھونوں گے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیتے ہیں کمہ پھل کو تیار ہے یہاں ایک بڑی دیکچے کے اندر سارا کمہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کمہ کے اوپر ایک کنی میں بوائل کے ہوئے چاول جنہیں تیز بارٹ ڈال کے بوائل کیا ہے یہ سارے چاول ڈال دیں گے جو کہ آدھا کلو چاول ہے انچابر کے اوپر براؤن کی ہوئی پیاس تھوڑا سا حردھنیا یا پودینہ لمبائی میں کٹے ہوئے یہ ٹماٹی ڈالیں گے لیمون تھوڑے سی ڈالیں گے اس میں اور چھ سے ساتھ اس کے اندر ہری میچو ڈالیں گے اور چاول کو اب دم پر رکھیں گے کمہ بریانی بلکل تیار ہے دس منٹ میں یہ بہت اچھی دم پر آ چکی ہے اب اس کو ڈش آگ کرتے ہیں کمہ بریانی بلکل تیار ہے بہت ہی لا جواب اور بہت ہی ڈلیشیس یہ بریانی تیار ہوتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو اگر اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہنانے والی ویڈیو کا کو نوٹفکیشن مل سکے